خانہ کعبہ کے حدود میں نیم برہنہ اور جو ہے حرم شریف کے سامنے ڈانس کے چڑڈی پہنی لڑکین ہے اور اوپر وہ جو پہنا ہوتا چھوٹا سا وہ انتہائی غلیز قسم کے زندہ السلام علیکم میں ہوں اسان حشمیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل ناظرین گزش تک کچھ دنوں سے بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں اور بڑے تواتر کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو کہ بہت قابل فکر ہیں اور انہی میں سے اب حالت یہ ہے کہ آپ کی مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں آپ کی مقدس مقامات بھی محفوظ نہیں ہیں اور اب ایمان کا عالم یہ ہے کہ ہماری جو حکمران ہیں وہ بے غیرتی کے اس عالم تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں کچھ چیز نہ صرف محسوس نہیں ہو رہی بلکہ آپ وہ کچھ ایسی لیبرٹیز دے رہے ہیں ایسی ازادیاں دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جس میں جانین جانے میں وہ مسلمان بھی پھس گئے ہیں جو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان ہیں جو کہ بڑی محبت کے ساتھ حرم شریف میں جاتے ہیں بہت محبت کے ساتھ وہاں کیا کہتے ہیں کہ عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں لیکن اس دوران ان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آگئی ہے جو ان کے حج اور عمرے کے لیے بھی زہر قاتل ہیں آپ تصور کیجئے کہ ہم اس میں کہاں کڑے ہیں اور خاص طور پر ایسے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں اب حرم شریف کے سامنے دانس کے ساتھ ٹک ٹاک بنانے کی کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ جناب وہاں ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہے تو میں آج آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک دو ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس کو آپ دیکھئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور آج ہم جب خانہ کعبہ میں جائیں تو ہمیں ہوشی نہ ہو نہ سوشل میڈیا کی نہ ہی کسی اور چیز کی لیکن ہم دیکھیں کہ آج جب کعبہ میں بھی جاتے ہیں تو ہمارا موبائل ایسے ہون ہوتا ہے ہم کسی بھی طرف جا رہے ہیں تو ہس رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ تو ایک کننیکشن کا ٹائم ہے اللہ کے ساتھ اور اس وقت بھی اگر آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی بظاہر یادگاری ویڈیوز بنانی ہے اب یادگاری ویڈیوز بنا رہے ہیں اگر یادگاری ویڈیوز ہیں تو سوشل میڈیا پر کیوں تنتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے تو بڑے غور سے آج اس ویلوگ کو آپ نے سمجھنا ہے سننا ہے زندگی بہت تھوڑی سی ہے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے آج اپنی اصلاح کل کی ہمیشہ کی بقا اچھا اب میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنے لگا ہوں پہلی باپتہ جہاں پر یہ ہے کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا بد بھی ہو اب اگر مسجد کے اندر یا مسجد کی چھت پہ مسجد کی اندر ہی ہوتا ہے چھت اس کی حصہ ہی ہوتی مسجد کی چھت پہ اگر دھندار شروع ہو جائے آپ تصور کریں میں پاکستان کی بات ابھی کر رہا ہوں ابھی میں جاتا ہوں خانہ گابا اور خانہ گابا کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اگر مسجد کی چھت پہ دھندار شروع ہو جائے تو کیا مسجد اندرانی اللہ تعالیٰ ہو سکتی کیا آپ کے جو مسجد کے لوگ رہتے ہیں کیا وہ اس سے بے خبر ہو سکتے یقینا نہیں ہو سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں سے کیسی تبدیلی آئی کہ جناب ایک ایسی مسجد پر چھاپا پڑا مسجد پر چھاپا پڑا جہاں اس کی چھت پر بقائدہ ایک انتہائی غلیز قسم کا دھندہ کیا جا رہا تھا انتہائی غلیز قسم کا دھندہ کیونکہ مسجد تھی تصور نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو کبھی سوچے نہیں تھے جب سوچے نہیں تھے تو وہاں پھر عرصہ دراز سے ایسے بدبخت بدکماش اور بدنصیب لوگ تھے جو مسجد کو ہی آر بنا کے اس پر دھندہ کر رہے تھے اور آپ دیکھیں کہ مزید انظامیہ اور آپ کا پورا محلہ بے خبر بیٹھا رہے ہیں خبر یہ ہے ناظرین شہر کراچی کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے بہت ہی غلیز سا نشاہ ہے اس کے خلاف اکثر اور بہتر آپ ٹی وی پر سنتے رہتے ہیں کہ گھٹکا فیکٹری پکڑ لی گھٹکا محمد لرب سیل کرنے میں پبندی لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا آپ سنتے ہیں یہ باتیں لیکن آپ دیکھیں کہ یار شہر کراچی کے اندر اب پولیس سے بچنے کے لیے یا جو بھی ہم کہہ لیں کوشش کیا کی ہے خبیص نے شیطان خبیص ہی ہو سکتا ہے کہ اس نے مسجد کے چھت پر ایک اپنا پورا کارخانہ بنا دی گھٹکے گا ملکہ پورا دھندہ اس نے مسجد کی چھت پر منتقل کر دیا اور یہ جناب کراچی کی ریزویہ سوسائٹی ہے اور ریزویہ سوسائٹی کے علاقہ شہا جہان آباد ہے اور وہاں کومبنگ آپریشن ہوا ہے اور کومبنگ آپریشن کے دوران مسجد کی چھت پر کائن گھٹکا بنانے کا کارخانہ پکڑا گیا اور اس نتیجے میں جو وہ بندہ تھا جو یہ دھندہ کر رہا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور عالم یہاں پر یہ ہے کہ ابتدائی جو تفتیش ہوئے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ جی جگہ جو ہے مسجد انتظامیہ نے کسی اشفاق نامی شخص کو قرائے پر دی اشفاق نامی شخص نے اپنے گھر کی تقریب کا بہانہ بنا کر جگہ کرائے پر لے لی تھی بعد ازا اسے گھٹکا مابا کارخانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے مسجد کی بات کر رہا ہوں اور یہ جناب سی ڈی ڈی کی گریل لسٹ میں وہ بندہ تھا انتہائی مطلوب تھا اور اس کا نام تھا جناب فدا محمد عرف کے کے وہ گرفتار ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ یا مسجد کی چھت پر گھٹکا مابا کا کارخانہ بن گیا نہ مسجد نظامیہ کو پتا اور نہ ہی اہل محلہ کو پتا اور کومبنگ آپریشن میں جا کر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گے اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ خانہ کعبہ چلا جاتے ہیں خانہ کعبہ میں ایک کے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو یہ خاتون یہ کون ہے جو مردوں کے انداز میں احرام پہن کے وہاں عبادت کر رہا ہے جس پر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے کہ جناب یہ نیم برہنا عورت جو ہے یہ خانہ کعبہ کے حدود میں کیا کر رہی ہے اور کس طریقے سے عبادت کر رہی ہے اس کو اس طرح کے لباس نہیں پہنا چاہیے تھا ایک اگر عورت اس طریقے سے وہاں جا رہی ہے اور اب تو آپ نے دیکھا کہ حرم کے اندر یا آپ کے سعودیہ میں جس طریقے سے وہاں تو اب بکنی پارٹیز ہو رہی ہیں بھائی اس وقت تو سعودی عرب میں بکنی پارٹیز ہو رہی ہیں بھائی وہاں بقائدہ صرف اوپر کا حصہ چڑی پینی لڑکین ہے اور اوپر جو پینا ہوتا چھوٹا سا وہ بو پین کے بقائدہ اس پر اب وہاں پارٹیز ہو رہی ہیں فیشن شوز ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا یار یہ ٹونٹی تھری ٹونٹی تھرٹی جو بیجن ہے سعودی عرب کے اوپرانوں کا اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِحِرَاجِعُن کیسے ان کی اکل مت ماری گئی ہے آج محمد بن سلمان آج ایک جدید سعودی عرب کو بناتے ہوئے یہ بھول رہے ہیں کہ بھائی آپ کے اس سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ ہے پاکس اور زمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں گزاری لیکن آپ دیکھیں کہ آج اس سعودی عرب میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر ہمارے اوور آم زندگیوں کو دیکھیں تو آم زندگیوں میں بھی جب میں اور آپ اور ہم میں سے اللہ کسی کو تفیق دیتا ہوا جاتے ہیں تو ویڈیو بنانے پہ لگے رہتے ہیں جناب چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک میں ویڈیوز ڈاللین ہیں پیچھے جناب اسلامی بیگرون موسکل لگا دیا ہے وہ ہو یادگار اور یادگار ہے تو فون میں رکھو نا دنیا کے کوئی دکھا رہے ہو تو یہ ایک بسیکلی بات یہ ہے کہ اب اس کعبہ جہاں جاتے ہی بندہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا تھا اب ہوش گوانر کھونے کا ٹائم بھی ختم ہو گئے انہا لیللہ و انہا الہی راجن یہ پڑھ لینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک بنانے کی یہ بھی بڑی قابل تاظیر ہے مجھے سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نہیں یہ عالم اسلام اور پوری دنیا کا کام ہے یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے اس پر اپنی آواز بلند کریں اس پر اپنی آواز بلند کریں اور اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اس پر کسی طریقے سے قدر لینے گئے اور اپنی اصلاح کرنے کی بڑی ضرورت ہے جناب چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک میں ویڈیوز ڈالی ہیں پیچھے جناب اسلامی بیگرون میوزک لگا دیا ہے وہ ہو یادگار ہے اور یادگار ہے تو فون میں رکھو نا دنیا کے کوئی دکھا دے ہو تو یہ ایک بسیکلی بات یہ ہے کہ اب اس کعبہ جہاں آپ جاتے بندہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا تھا اب ہوش گوانر کھونے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا انہا لیلہ و انہا الہی راجن یہ پڑھ لینے کے ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک بنانے کی یہ بھی بڑی قابل تحظیر ہے مجھے سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نہیں یہ عالم اسلام اور پوری دنیا کا کام ہے یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے اس پر اپنی آواز بلند کریں اس پر اپنی آواز بلند کریں اور اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اس پر کسی طریقے سے قدر لینے ہوئے اور اپنی اصلاح کرنے کی بڑی ضرورت ہے حسانش پر بجرد دیجئے اللہ حافظ